جب ہمارے سبزیوں اور فلوں کے پودوں میں فول آنے لگے تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں تو یہ سمر سکوائش کے میرے پلانٹس ہیں میں نے لگائے تھے آپ کے سامنے اور ان میں آپ دیکھو فول آنے لگے ہیں تو میل فی میل دونوں فلاورس چاہیے سب سے پہلے تو میں کئی بار بتا چکی ہوں اگر آپ کو کئی بھی پلانٹس ہے ویزیٹیبل چاہیے تو تو ایک تو یہ میں نے پولینیٹ کر دیا تھا کل اور ایک میں آج آپ کو یہ دکھاتی ہوں میل اور فی میل دونوں فلاورس ہونے چاہیے آپ کی ویزیٹیبل کے پلانٹ میں تب آپ کا ہے نا وہ فل بنے گا تو یہ پولن جو ہے اس میں سے میل فلاورس میں سے میل فلاور کی نشانی میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیے اس کے پیچھے چھوٹا سا فل نہیں بنا ہوتا جبکہ فی میل فلاور کے پیچھے ہمیشہ جو بھی آپ نے ویزیٹیبل لگائی ہے اس کا چھوٹا سا فل ہوتا ہے تو اس طرح سے برش کی سائتہ سے لیجے یا فلاور توڑ کے آپ کر سکتے ہیں ہلکے ہاتھ سے فی میل فلاور میں پولینیشن کر دیں گے اس طرح سے حالانکہ میرے یہاں پر بیز کی اور کیٹ پتنگوں کی کوئی کمی نہیں ہے پھر بھی بڑے فروٹس میں میں ہمیشہ ہن پولینیشن کر دیتی ہوں تو اس طرح سے یہ پولینیشن نکلتا ہے بڑے فروٹس میں نکلتا بھی کافی ہے اور اس کو فی میل فلاور میں اس طرح سے پیسٹ کر دیں گے ہم لوگ تو یہ پولینیشن ہو گیا ہے ہین پولینیشن کی سائتہ وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں جن کے یہاں پہ بہت زیادہ مد و مکھیاں یا اور کیٹ پتنگیں نہیں آتے تو یہ دیکھو چھوٹا سا فلاور اس میں بنا ہوا ہے اور آج کے جو ویڈیو میں میں یہ بھی بتانے والی ہوں آپ کو کہ آدھا ایک میٹر لمبی اگر بیل ہو جاتی ہیں آپ کی گربیوں کی سبزیوں کی تو اس کے بعد ان میں کیا کریں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ٹو بائی ٹو کا میرا گرو بیک ہے اس میں میں ہلدی کی گانٹ ہے بہت سارے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جب آپ لگائیں تب بتائیں تو میں ابھی اس میں لگا کے چھوڑ دوں گی ان کو اور ہلکا پانی دوں گی کیونکہ ابھی تو اپریل کے لاس تک لگانے کا ٹائم ہوتا ہے ان کا اور پھر مئی تک لگاتے رہتے ہیں پر گارٹھیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اور وہ جگہ مجھے کھالی کرنی ہے تو میں اس میں گار کے چھوڑ دوں گی ان کو تو اس طرح سے ایک بار میں یہ ہلدی اور انادرک یا اربی وغیرہ لگائیں تو مٹی اچھی بنائیں آپ کیونکہ اس میں پھر کیا ہے یہ سوکھی خات ہم جڑ والی ویجیٹیبلز میں بار بار نہیں دے سکتے تو ایک بار میں اچھے سے سوکھی خات جو بھی آپ کو ملانی ہے وہ ملا کے اور تیار کریں مٹی یہاں پہ پالک لگا ہوا تھا وہ میں نے ہٹا دیا ہے ساری موسم لگاتار اچھا بنا ہوا ہے پہلے لوگ کہہ رہے تھے مارچ میں بہت گرمی آ جائے گی پر ایسا کچھ نہیں ہوا بارشوں کا موسم بنا ہوا ہے بہت دنوں سے تو اس کو مکس کر کے میں رکھ دوں گی مٹی میں ہمیشہ ایک ہی طرح سے بناتی ہوں سارے پیڑوں کی کبھی الگ الگ کچھ نہیں کرتی اور یہ دیکھو یہ گاٹ ہے جو ہے ہلدی کی یہ میری ہلدی جو نکلی تھی اسی میں سے میں نے نکال کے اس ٹائم پہ مٹی میں ہی ڈنڈال رکھی ہیں ہلکی سی ان کو اور نمی ابھی بنی ہی رہتی تھی مٹی میں ہلکی سی تو وہاں سے میں نے نکال لی ہے یہ اور کچھ میں اس میں لگا دوں گی بلکہ زیادہ ہی لگا دوں گی جب پلانٹس نکلیں گے نا تب بھی آپ ان کو ہی درودر شفت کر سکتے ہیں اگر جگہ ہو جائے تو ابھی جیسے یہ ٹو بائی ٹو کا گروہ آگی ہے میرے پاس تو اسی میں میں تھوڑا تھوڑا نیچے دبا دوں گی ان کو اور ہلکی نمی رکھنی ہے بس ریگولر بہت سارا پانی نہیں دینا نہیں تو گل جائیں گی یہ ابھی بیٹ کیونکہ ٹائم نہیں ہے اپریل کے مددے سے لگانے کا ٹائم ہوتا ہے ان کا اور مہی تک آپ لگا سکتے ہیں پورا ان کو پر اگر آپ کے پاس ہے بچی ہوئی گاٹھیں ہیں جیسے میں ہمیشہ بیج اپنی ہلدی میں سے ہی نکالتی ہوں تو پھر انا کہیں نہ کہیں تو ان کو گاڑ کے رکھنا ہی پڑتا ہے تو یا تو مٹی میں دبا کے رکھ دیں آپ کبھی کبار کوئی ہلکی نمی دے دیں اس میں یا پھر ریت میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم لوگ تو یہ میں سمال کے رکھ لیتی ہوں تو پھر ٹائم پہ لگا دیتی ہوں ان کو اور اب یہ گرو بیک کھالی ہوا ہے تو میں نے اس میں لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے آپ میں آپ کو جو بتانے والی ہوں حالکہ ابھی کئی میری بیل اتنی بڑی نہیں ہوئی ہیں پر جیسے ایک میٹر کے لگ بھگ آپ کی بیل نے لمبائی لے لی ہے تو آپ اس میں کیا کارکرم کریں گے کس طرح سے اس کو اچھے سے بڑھائیں گے اور تو یہ اس بھی شپ ہے میں آج آپ کو ہے نا تھوڑا سا ہے نا جانکاری دے دوں اچھی بڑھنے لگی ہیں میری بیل اور دیکھو میں نے کارنرز پہ پالک اور دھنیا لگا دیا تھا تو وہ بھی بہت اچھے سے آ گیا ہے گرمی میں ایک دم بہت تیز دھوپ میں آپ لگائیں گے تو اتنا اچھا نہیں چلتا ہے تو میں اس طرح سے بیلوں کے بیچ میں اور اس میں لگا دیتی ہوں تو مہی تک ابھی آرام سے آ جائے گا اس میں اور پھر پالک بند ہوتا ہے اس کے بعد اور اس ٹک ضرور لگانی ہے آپ کو یہ دیکھو پہلا کام تو یہی کرنا ہے جیسے یہ آپ کی بیل ایک میٹر کے لگ بگ کی ہو جائے یا تار بننے لگے جب اس میں تو آپ اس کو سٹیک جرور کریں کوئی رہ کوئی لکڑی ہے یا بانس ہے یا بانس کی چھرپٹ ہے یہ دیکھو میں نے اوپر یہ بنایا ہوا تھا پورا پر یہ ٹوٹا پوٹا ہو گیا ہے کیونکہ میں اس کے اوپر سارے فری ہوتا ہیں جو بھی میری لکڑیاں بانس سب رکھ دیتی ہوں لکے تو یہ تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے ہر بار مجھے کسنا پڑتا ہے ابھی میں نے اس کو کسا نہیں ہے اچھے سے جال اس طرح سے میں نے بانس کا بنایا ہوا ہے آپ بھی جب بھی بیل چڑھائیں تو بیل چڑھانے کے لیے پروپر ورستہ ضرور کریں یا تو دیواروں کے سہارے آپ رسیاں باندھ کے چڑھائیں یا پھر آج کل نیٹ بھی آتا ہے چڑھانے کے لیے پلاسٹک کا اگر کچھ نہ مل رہا ہو تو وہ بھی اس کر سکتے ہیں نہیں تو اس طرح کے بانس کچھر چھپر بغیرہ بنا کے سب سے بیسٹ ہوتا ہے میں ہمیشہ بناتی ہوں اور آپ یہ دھیان رکھیں کہ نیچے سے آپ اپنی بیل کی صفائی کریں جو بھی پتے یا وہ مٹی میں ٹچ ہو رہے ہو تو ان کو ہٹاتے جائیں بلکل کوئی فرق نہیں پڑتا نیچے کے چار پانچ چھے پتے آپ ہٹا کے رکھیں بیلوں کے تو اور نہ ہی کوئی ٹہنی نکلنے دیں نیچے سے دیکھو ایک دو سال میں نے کر کے دیکھ لیا مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں لگا تھا اس کا پر پنچنگ میں ضرور کرتی ہوں اور وہی سیم ہی بات ہوتی ایک طرح سے دیکھا جائے تو جیسے نیچے کے سارے پتے صاف کر کے رکھنا اور جو مین ٹہنی ہے اس کو آدھا ایک میٹر تک بڑھانا ایک میٹر مان لیجے آپ ایک میٹر میں آپ کو کوئی دوسری ٹہنی پھر نہیں نکلنے دینی ہے بیل میں اپنی میں اس کو بڑھانے کے بعد پھر آپ اوپر سے جو مین ٹہنی نکل رہی ہے اس میں پنچ کر سکتے ہیں چھوٹا سا جو کچھا ٹکڑا ہوتا ہے وہ توڑ سکتے ہیں وہاں سے آپ پھر اس کی ٹہنیاں اور دوسری نکلنے دیں یہ دیکھو اسی میں بڑھ گئے ہیں اب یہ لگانے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے مجھے اور کافی بڑھ بھی گئے ہیں یہ تو دیکھوں گی اب ایک آدھ پودا کوئی اچھا سوست دکھ رہا ہوگا وہ رکھ کے اور پتہ کو بھی لگا تھا ہم ٹوٹ رہی ہیں بہت بڑھ نہیں ہے پر پھر بھی مل رہی ہیں میرے پلان سے یہ اچھی بات ہے لگ بگ اب سب ٹوٹی چکی ہیں تین چار بچی ہیں بس اور یہاں پہ یہ دیکھو آپ میں نے آپ کو پولینیٹ کر کے دکھایا تھا وہ بڑھ گیا ہے کل میں نے کیا تھا اور ایک ہی دن میں بڑھت لے لیتا ہے یہ باقی بھی کئی سارے آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھو اس کو میں نے آپ کو دکھایا تھا بڑھ گیا یہ ایک دن میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو پولینیشن کیا تھا وہ سکسسپل رہا ہے یا نہیں کیونکہ اس دوسرے دن ہی تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور اس میں میں آپ کو اچھے سے سمجھاتی ہوں دیکھو یہ جو ایک میٹر تک میری بڑھ چکی ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھ چکی اب یہ اس طرح سے پنچ کر دوں گی میں اس کو اوپر والا ٹکڑا جو ہے وہ میں نے توڑ دیا اب یہ بیل سو تنتر ہے اور ہے اور ٹہنیاں لینے کے لیے نیچے مطلب آپ آدھا ایک میٹر تک یہ دھیان دکھیں کہ ایک ہی ٹہنیاں کھل میلا کے بعد میں یہ مانتی ہوں اس میں کہ بیل آپ کی سٹرانگ بڑھ چکی ہو تھوڑی سی تب پھر آپ اس کو تیار کریں فلافرنگ کے لیے اب یہ تو کچھ پھول تو آتے ہی رہتے ہیں نیچے سے پتہنی میں نے کوئی نہیں رکھی ہے یہاں سے یہ بڑھت لے لے گی اب اس طرح آپ بیلوں کی کیئر کریں سفائی بہت ضروری ہوتی ہے نیچے مٹی میں پتہ نہیں ٹچھونے چاہیے یہ تو وہ سڑھنے سے لگتے ہیں اور دوسرا ہے سٹرانگ بڑھت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے تھوڑا سا گروتھ لینے دیں یہاں پہ یہ لوکی کی بیل میری لگی ہوئی ہے راکھی بیل کے اس میں تو اس میں بھی دیکھو ابھی میں نے ہو گئی ہے یہ ایک میٹر کی پر میں اس کو تھوڑا سا یہاں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں اس کے بعد ہی میں اس کو کٹ کروں گی یہاں پہ دیکھو آپ دیکھنا تھوڑا مشکل ہوگا پر یہ ترہی کی بیل میری جامون کے پیڑ میں لگی ہوئی ہے بہت لمبی ہو چکی ہے یہ اور اس کو تو میں نے پنچی نہیں کیا کیونکہ اس میں سارے فیمیل فلاورز آ رہے ہیں پہلی اس میں ٹینی میں ترہی میں میں نے بہت بار دیکھا ہے یہ پنچنگ مجھے کرنی چاہیے دیکھو میری ہی فیمیل فلاورز آ رہے ہیں اور آگے تک پیچھے سے ہیں نا یہ فیمیل فلاور آئے جا رہے ہیں تو دوسری طورہ ہی میں سے میں کسی میں سے فیمیل فلاور لوں گی اگر اس میں نہیں بھی آتے ہیں تو اور اسی لالچ کی وجہ سے میں نے اس کو پنچ بھی نہیں کیا ہے لکبک دو میٹر کی ہو چکی ہے یہ پیچھے کے پیچھے سے چل رہی ہے یہ ادھر اور دو بیل لگی ہوئی ہیں اس میں یہ بھی ٹینشن نہیں تھی کہ مجھے میل فلاور ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو میں اس کو چلنے دے رہی ہوں کئی بیل لگی ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میل فلاور آپ کو دوسری بیلوں سے بھی مل سکتے ہیں کلرز میری چھت پہ بنے ہوئے ہیں ابھی بھی تو یہ آپ کو کیر کرنی ہے بیلوں میں ایک تو نیچے سے سفائی کریں ایک ہی ٹینی رہنے دیں